لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کا درس سیدنا حسین کے فضائل و مناقب کے بارے میں ہے اکثر کتابیں جن کا میں نے متعلق کیا ہے ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی زندگی پر اور آپ کے فضائل اور مناقب پر یا تو بات ہوتی نہیں ہے بہت سرسری بات ہوتی ہے اور ڈائریکٹ وہ کربلا کے واقعے پر چلے جاتے ہیں بس پانچ دس پیج میں وہ کربلا کے واقعے پر پہنچ جاتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ کربلا کو بھی ڈسکس کریں لیکن حضرت حسین کو جاننا ضروری ہے تو پھر کربلا سمجھ میں آئے اس لیے ضروری ہے کہ سیدنا حسین کے فضائل و مناقب بھی زمن میں بیان کیا جائیں کہ وہ شخصیت جو اخلاق کے عالی میار پر ہے تہذیب و تمدن کے عالی میار پر ہے علم و دانش فہم و زکاہ شجاعات خدمت و توازو صبر و قناعات عفو کرم حلم جود و سخاہ یہ تمام خسائل کی مالک شخصیت ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جوانان جنت کی انہیں سرداری ملی اس عظمت سے انہیں نوازا گیا اس درجہ اور اس مرتبے کو ان کو پہنچایا گیا کہ لوگ اس درجہ اور مرتبے سے ان کو پہچانے عمال سالحہ اور بلندی کردار تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر حضرت حسین کے فضائل و مناقب کے زمن میں حدیث نقبی میں جو باتیں آتی ہیں ان کو آج آپ کے سامنے ذکر کریں گے صحیح بخاری میں مناقب الحسنین کریمین حسنین سے مراد حسن اور حسین دونوں اس زمن میں جو راوی ہیں وہ حضرت عمر کے فرزند عبداللہ ابن عمر ہیں وہ ان سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین چمنستان رسالت کے وہ عطر ہیں اور وہ خوشنمہ پھول ہیں جن کی خوشبو سے سارا عالم معتر ہوتا ہے ایک اور حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کو دیکھ لیں یہ حدیث متعدد کتابوں میں آئی ہے مثال کے طور پر اس کو آپ مجمع و زوائد میں بھی پائیں گے مسند ابھی یعلا میں بھی پائیں گے اچھا اسی طرح جو ہے المسند بالتحقیق الاثری میں بھی آئی ہے اور صحیح موارد الزمان الى زوائد ابن حبان یعنی صحیح ابن حبان میں بھی آئی ہے اسی طرح اس کو فضائل صحابہ لیل امام احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل نے اس کو فضائل صحابہ میں نقل کیا ہے اور کئی اور کتب حدیث میں آئی اور جملہ محدثین کرام نے اس حدیث کو درجہ صحیح پر قرار دیا ہے بڑے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے اچھا ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عاص قابط اللہ میں تھے انہوں نے واضرت حسین کو دیکھا تو فرمایا یہ اس وقت آسمان والوں کے ہاں سب زمین والوں سے زیادہ محبوب تو خلاصہ کلام یہ ہے یہ جو آپ کے سامنے جو سٹیٹمنٹ میں نے پیش کی ہے یہ سیر علام النبلہ میں مل جائے گی آپ کو اچھا اسی طرح جو ہے الحسین الشہید میں بھی آتی ہے باہرہ الخلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ آسمان کون سے آسمان علم و فضل کے آسمان اس کے آپ ستارے ہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی خوبصورت باتیں آپ کی شخصیت کے بارے میں منقول ہیں اور صحابہ اکرام سے اچھا حضرت حضیفہ سے مروی ہے کہ ہم ایک روز حضور کو بہت خوش دیکھ رہے تھے ہم نے خوشی کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل ابھی میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ بے شک حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اس روایت کو کنز العمال میں روایت کیا گیا ہے اچھا اسی طرح حضرت یعلا بن مرہ سے ورلی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے حسین منی و انا من الحسین اور میں حسین سے ہوں اللہ تعالیٰ اسے محبوب جانے جو حسین سے محبت کرتا ہے اور یہ جو حدیث ہے اس کو جامع ترمیزی میں روایت کیا گیا ہے اب اس کی ذرا ایک تشریح بھی کر دوں میں کہ حسین مجھ سے ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین حضور کے چکڑا حضرت فاطمت الزہرہ کے چکڑے ہیں انا من حسین میں حسین سے ہوں اس کی وضاحت پھر اس حدیث سے ہوتی ہے جو پچھلے درس میں میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ اہلِ بیعت سے تعلق جوڑو میں پیچھے دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور ایک عطرتی میرے اہلِ بیعت کیونکہ دین جو تمہیں یہ سکھا پائیں گے اور دین کے وہ روشن گوشے جو تمہیں یہ دکھائیں گے وہ باہر والے نہیں دکھا سکتے کیونکہ میں اس وقت گھر سے باہر اتنا وقت نہیں گزارتا جتنا گھر کے اندر گزارتا ہوں تو اس لئے اہلِ بیعت میں تمہیں میرا عقص نظر آئے گا ان کے عمل میں تمہیں میرے عمل کا عقص نظر آئے گا تو حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں تو یہ چند احادیث مبارکہ ہیں جو اس زمن میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی انشاءاللہ اگلے چند دروس میں ہم قرآن کریم سے حضرت حسین کی محبت پھر احادیث نبیہ اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسین کی محبت پھر دین کا علم حاصل کرنے میں حضرت حسین کی محبت ان بابوں پر ہم کام کریں گے تاکہ حضرت حسین کی جو ایک خوبصورت پرسنیلٹی ہے اس کے اندر جو جازبیت ہے جو آپ کا عالی مقام ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر باقی عقدیں خود کھل جائیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں